ایک بار پھر آپ کے سامنے ایک نئی پریزنٹیشن لے کے حاضر ہیں اور یہ ٹاپک بائیلوجی سے لیٹڈ ہے اور اس کے اندر میں آپ کو ایمیون سسٹم کو تھوڑا سا الابرٹ کروں گا کہ ایمیون سسٹم بائیلوجی کے اندر کس طریقے سے مختصر ہم سمجھ سکتے ہیں اور ابھی سی ایس ایس کا پیپر تھا اور سال تا دوزار بائیس اس کے اندر ویکسین کے حوالے سے پوچھا گیا کہ what is vaccine اور what are the side effects and what are the benefits of vaccine تو اس حوالے سے زہی سی بات ہے کہ اگر آپ vaccine کو جاننا چاہتے ہیں vaccine دراصل آپ کی ایمیون سسٹم کو بوسٹ کرتی ہے اور میں vaccine کے اوپر ایک الگ separate video بنا دوں گا لیکن ایمیون سسٹم کو بوسٹ کیسے کرتی ہے یہ سمجھ دیں کے لیے آپ کو ایمیون سسٹم کا پتہ ہونا چاہیے کہ تو یاد رکھئے کہ جو ایمیون سسٹم ہے بیسیکلی دو حصوں کے اندر ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے ایک حصہ جو ہے وہ انیٹ ایمیونٹی کہلاتی ہے اور دوسرا جو ہے وہ ایڈاپٹیو یا ایکوائیڈ ایمیونٹی کہلاتی ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ جو انیٹ ایمیونٹی کا مطلب ہے وہ انگلزی کے اندر بڑا سادس ہے کہ انبارن ایمیونٹی جو آپ کو آپ کی پیدائش کے ساتھ ملتی ہے جو کہ نون اسپیسیفک ہوتی ہے اور فرسٹ اور سیکنڈ لائن ڈیفینس ہوتا ہے جو کہ بیسیکلی میں نے آپ کو ایمیون سسٹم کے حال سے بتایا ہے کہ پہلی انیٹ ایمیونٹی اور دوسری جو ہے وہ ایڈاپٹیو ہم اس کو بعد میں دیکھیں گے تو انیٹ ایمیونٹی بیسیکلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نون اسپیسیفک ہے اور فرسٹ لائن اور سیکنڈ لائن ڈیفینس کو لیڈ کر جاتی ہے باڈی کی اور یہ انیٹ ایمیونٹی آپ کو ان بارن ملتی ہے یعنی کہ یہ آپ کو پیدائش کے ساتھ ہی اللہ تعالی آپ کو اس سے نوازتا ہے ٹھیک ہے جی یہ آگے چل کے جو ہے وہ دو حصوں کے اندر ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے پہلا حصہ جو ہے یہ فرسٹ لائن کا ہے یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو یہ فیزیکل بیریئرز ہیں یعنی کہ جو فیزیکل بیریئرز اللہ تعالی نے آپ کو دیئے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا بیریئر تو اسکن کا ہے سب سے پہلے یعنی کہ آپ کو جو ڈیفینس ملتا ہے وہ اسکن کے ذریعے سے ملتا ہے بہترین ڈیفینس میکنیزم ہے یہ اس کے ساتھ سا جو ہے وہ اسکن جو ہے وہ آپ کے سارے کے سارے انفیکشنز کو روک کے رکھتی ہے کوئی بھی جراسیم کوئی بھی پیتھوجنز جو ہیں وہ آپ پہ حملہ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کی اسکن جو سٹرونگ ہے ٹھیک ہے جی یہ پہلا ڈیفینس لائن ہے پہلی فرسٹ لائن ڈیفینس سسٹم ہے آپ کا فیزیکل بیریئرز کے اندر اور اسی کا جو دوسرا حصہ ہے وہ میوکس میمبرین ہے میوکس میمبرین کو آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ ایک موزے کو الٹا کر دیں تو اندرونی حصہ جو ہے وہ جو انر سائیڈ وہ بھارا جاتی ہے اور جو ایکسٹرنل سائیڈ وہ انر سائیڈ پہ چلی آتی ہے تو اگر آپ کسی طرح سے باڈی کو موزے کی طرح سے الٹا کر دیں تو جو انر سائیڈ وہ اگر بھارا جائے تو وہ میوکس میمبرین ہے ساری کی ساری اندر یعنی کہ آپ کا جو گیسٹو انٹیسٹینیل ٹریک ہے جہاں سے آپ کھانے کی نالی سے کہتے ہیں اس نے اسٹمک ہے اندر یہ سارے کا سارے اس کا انر سائیڈ اور انر سائیڈ پہ بھی میوکس میمبرین ہے ڈیفنس پروائیڈ کرتی ہے فرس لائن فیزیکل بیریئر سے یعنی کہ اگر ہم کوئی کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کے دوران میں بہت سارے جراسیم بہت سارے پیتھوجنز آپ کے باڈی کے اندر داخل ہو جاتے ہیں لیکن میوکس میمبرین موجود ہے پروٹیکشن پروائیڈ کرتی ہے سلائیوہ یعنی کہ تھوک ایک بہت زبردست انٹی بائیٹک ہے جو کہ آپ کے موہ کے اندر موجود ہوتا ہے اور یہی پہ ہی جو ہے وہ بہت سارے پیتھوجنز سلائیوہ کے اندر کل ہو جاتے ہیں چوتھا جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فلیشنگ ایکشن ہے جس میں یورین ہے ٹیئر سے یعنی کہ آپ کے بہت سارے جو انوانٹڈ میٹیریلز ہیں باڈی کے اندر سے وہ فلیش آؤٹ ہو جاتے ہیں یورین کے ذریعے سے اور ٹیئرز کے ذریعے سے آنکھوں میں سے آنسو باہر آتے ہیں اسی طرح یورین کے ذریعے سے وہ فلیش آؤٹ ہو جاتے ہیں اسٹمک اسٹڈ بھی آپ کو ایچی ایل ہیڈرکلوریک اسٹڈ کی بات کر رہے ہیں فرس لائن فیزیکل بیریئر کا کام کرتا ہے ٹھیک ہے جی یہ تو یہ پانچ فرس لائن فیزیکل بیریئر ہو گئے اب اس کے ساتھ سا جو سیکنڈ لائن جو یہاں پہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو سیکنڈ لائن آپ کے بلڈ کے اندر ہے اور بلڈ کے اندر بھی یہ آپ کے ان بارن ہے یعنی کہ آپ کے بائی برث ہے یہ نون اسپیسیفک ہے یا آپ کے باڈی جو ہے وہ ہمیشہ جو بھی چیز باڈی کے اندر داخل ہوگی تو اس کو یہ باڈی آپ کی چیک کرے گی پہلا تو آپ کو بتا دیا کہ پہلی دیوار پس لائن جو بیریئر ہے وہ تو فیزیکل ہے اگر فیزیکل بیریئر کو کوئی انوانٹڈ میٹیریل یا کوئی حامفو میٹیریل کروس کر جاتا ہے تو بلڈ کے اندر اس کو سامنا ہوتا ہے سیکنڈ لائن ڈیفینس کا اب سیکنڈ لائن ڈیفینس پھر دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے پہلی انفلمیٹری رسپونس ہے انفلمیٹری رسپونس کو میں آپ کو بڑے انٹریسٹنگ انداز میں سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ تھپڑ مارتے ہیں کسی کو موہ کے اوپر تو آپ دیکھتے ہیں کہ فوری طور پس کا موہ پہ انگلیوں کے نشان بن جاتے ہیں یہ کیا ہے یہ انفلمیٹری رسپونس ہے کیوں انفلمیٹری رسپونس ہے کہ سیل ڈیمیج ہوا سیل ڈیمیج سے ہسٹامین ریلیز ہو گیا ہسٹامین ریلیز ہوتا ہے تو انفلمیٹری رسپونس آتا ہے انفلمیٹری رسپانس کس سینس میں آتا ہے یا تو ہیٹ ہوگی پین ہوگا ریڈنیس ہوگی سویلنگ ہوگی اور لاس آف فنکشن تک جا سکتا ہے اور یہ سب کچھ باڈی اپنے باڈی کی بھلائی کے لیے کرتی ہے یہ تو انفلمیٹری رسپانس پہلا آپ کو نظر آ رہا ہے سیکنڈ لائن ڈیفنس سسٹم کا پہلا حصہ اسی کا سیکنڈ لائن سسٹم میں وہ فیگو سائٹس کا ہے فیگو سائٹس کیا ہیں یہ ایمین سیلس ہیں و بی سیز آپ کہہ سکتے ہیں وائٹ بلڈ کارپسلز ہیں بلڈ کے اندر یہ کون کونس ہیں نیوٹرو فلس ہیں نیوٹرو فلس کا کیا کام ہے نیوٹرو فلس جو ہیں وہ بیکٹیریا کو انگلف کر جاتے ہیں اور انوانٹڈ پارٹیکلز کو بھی انگلف کر جاتے ہیں بقاعدہ ان کو کھا جاتے ہیں اور اس کے بعد جو دائے ہو جاتے ہیں اس کے بعد جو وہ میکرو فیجز ہیں میکرو فیجز نمبر ٹو پہ آپ کو نظر آ رہا ہے میکرو فیجز کیا کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈرائیف فروم دے بون میرو ہڈیوں کے اندر جو گودہ ہے وہاں بنتے ہیں اور ایٹنگ سیلز ہیں یہ انگلف کر جاتے ہیں سو بیکٹریہ کھا جاتے ہیں یہ میکرو فیجز بھی اور یہ و بی سیز کی قسم ہے تیسرا آپ کو نظر آ رہا ہے بیسو فیلز بیسو فیلز بھی بلڈ کے اندر موجود ہیں و بی سیز کی قسم ہے اور یہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ایکٹیولی ان دی اردیکیشن آف ہیلمنتس دیکھیں نا ہیلمنتس کیا ہے یعنی کہ وارمز کیا گینسٹ اگر آپ کے جسم میں کسی قسم کے وارمز ہوتے ہیں تو بیسو فیلز جائیں وہ وہاں پہ آپ کو ڈیفنس پروائیڈ کرتے ہیں چوتھے نمبر پہ ازنو فیلز آپ کو نظر آ رہے ہیں ازنو فیلز بھی زائر سی بات ہے وائٹ بلڈ کارپرسلز کی ہی قسم ہے اور یہ بیسو فیلز کے ساتھ مل کے الرجی کے رسپونس کے لیے رسپونسبل ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ اگین فائٹ کرتے ہیں اگینسٹ انفیکشن یا پیراسائٹس کے اگینسٹو پیراسائٹس میں ازنو فیلز جائیں وہ پروٹوزول جو انفیکشنز ہیں اگر آپ کو پروٹوزول سمجھ میں نہیں آ رہا تو فور اگزیمپل امیبہ جو ہے وہ ایک پروٹوزول ہے ملیریا وہ بھی ایک پروٹوزول انفیکشن ہے نیچرل کلر سلس نیچرل کلر سلس کیا کرتے ہیں دیکھیں اگر آپ تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ اٹیک کرتے ہیں وائرس اس کے اگینسٹ وائرس انفیکٹڈ وائرس جو سیل ہوتے ہیں ان کو آ یا پھر کینسر سیل جو ہوتے ہیں یعنی کیوں سمجھ لیجئے کہ وہ سیل جو کہ کام کے نہیں رہے جائے سیدھے وائرس سیل کے اندر گھس جاتا ہے بیکٹیریا سیل کے اندر نہیں گھستا پروٹوزول سیل کے اندر نہیں گھستا ہے یا دوسرے پیتوجنز ہوتے ہیں وہ سیل کے اندر نہیں گھستے ہیں یعنی کہ انٹر سیلولر نہیں اٹیک کرتے ہیں بلکہ انٹر سیلولر اٹیک کرتے ہیں جتنے بھی بیکٹیریاز ہوتے ہیں یعنی کہ وہ ٹیشیوز کے اندر گھستے ہیں سیل کے اندر نہیں گھس پاتے لیکن وائرس اتنی خطرناک چیزیں کہ یہ سیل کے اندر گھس جاتا ہے اور جو چیز سیل کے اندر گھس جائے تو اس کو ماننے کے لیے آپ کو سیل کو ماننا پڑتا ہے یہ بڑی ہائیلی اور بڑی سفیسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی ہوتی ہے لیکن باڈی کے اندر یہ سسٹم بھی موجود ہے اور یہ کون کرتا ہے نیچرل کلر سیلس ہیں نیچرل کلر سیلس کیا کرتے ہیں پوری یعنی کہ آپ اگر اس وقت لیٹسٹ کینسر کی جتنی بھی ریسرچ دیکھیں گے اس میں جتنے بھی سائنس دان ہیں ایکسپرٹس ہیں وہ اس بات کے لیے امید عفضہ ہیں کہ جو یہ نیچرل کلر سیلس ہیں ان کی اگر کسی طریقے سے ایکٹویٹیز کو جو ہے وہ کنٹرول کر لیا جائے تو کینسر کا بہت موثر اور افیکٹیو علاج جو ہے وہ دنیا کے اندر پیش کیا جا سکتا ہے تو بہرحال اس وقت کے ہم ایمیون سسٹم پڑھا لیں تو ایمین سسٹم کے اندر یہ سیلس ہیں جنہوں ہم نیچرل کلر سیلس کہتے ہیں یہ بسیقلی بیرس کو کیل کرتے ہیں اس کے علاوہ کینسر سیلس کو بھی کیل کر دیتے ہیں اور سیملیر ٹو ٹاکسک سیلس بٹ سائیٹو ٹاکسک سیلس اٹیک آن سپیسیفک سیلس وائل نیچرل کلر سیلس آٹیک نون سپیسیفکالی بائی سائٹول آئیس اسٹی کے جی تو یہ آپ کا فرسٹ اور سیکنڈ لائن ڈیفنس سسٹم ہو گیا اب آ جاتے ہیں ہم تھرڈ لائن آف ڈیفنس سسٹم کا اور یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ ایمیون سسٹم کے اندر آپ کو ایڈاپٹیو ایمیونٹی یہ آپ کی تھرڈ لائن ڈیفنس سسٹم ہے کہ تھرڈ لائن ڈیفنس سسٹم یہ ایڈاپٹیو ایمیونٹی کلاتی ہے ایکوائیڈ ایمیونٹی بھی کلاتی ہے یہ تھرڈ لائن ڈیفنس سسٹم ہے آپ کا اور اسپیسیفک بھی ہے یہ اور اسپیسیفک کے لیے کام کرتی ہے انڈ کین بی چینج اکارڈنگ لی یہ حالات کے ساتھ آہ ریسپونس کرے گی جیسا آپ آپ کے جسم کو ضرورت ہوگی اس حساب سے یہ ریسپونس کرے گی سبسیکونٹ ریسپونس ہوتا ہے with the help of لیمفو سائٹس اب لیمفو سائٹس کس طریقے سے ریسپونس دیتے ہیں تو لیمفو سائٹس basically دو طرح سے ریسپونس کرتے ہیں پہلا بی لیمفو سائٹس ہوتے ہیں یہ مہچور ہوتے ہیں bone marrow کے اندر اور ٹی لیمفو سائٹس ہوتے ہیں یہ ہم مہچور ہوتے ہیں تھائیمس کے اندر ٹھیک ہے جی تو آہ وائٹ بلڈ سیلز کی ہی سب کیٹیگوری ہے لیمفو سائٹس یعنی کہ اگر آپ مختصر آہ کریں اس کو کہ ایڈاپٹیو امنیٹی کیا ہے تو سمرائز آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ تھرڈ لائنڈ ڈیفنٹ سسٹم ہے اور یہ لیمفو سائٹس پہ بیس کرتا ہے جو کہ لیمفو سائٹس جہاں ڈبلو بی سیز ہیں اور سائٹو ٹاکسک نیچرل کلر سیلز بی سیلز اور یہ ٹی سیلز یہ تین کٹیگریز ہیں ان لیمفو سائٹس کی بی سیلز جہاں یہ پروڈیوز کرتے ہیں انٹی باڈیز تو آپ کی باڈی کے اندر جو انٹی باڈیز ہوتی ہیں وہ بی سیلز پروڈیوز کرتے ہیں بہت امپورٹنٹ فنکشنل اسی طریقے سے جو ہے وہ ٹی سیلز کہ ٹی سیلز پروٹیکٹ فرم گیٹنگ انفیکٹڈ بائی دسٹرائنگ کینسرس ان انفیکٹڈ سیلز اب یہ ٹی سیلز جہاں آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کے اندر کینسرس سیل یا انفیکٹڈ سیلز کریئیٹ نہ ہو تو یہ ٹی سیلز کا کام آپ کے سامنے آ رہا ہے تھوڑ سا ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں کہ ٹی سیلز کیا ہیں ٹی سیلز لیمفوسائٹس آر تھائیمز کے اندر یہ میچور ہوتے ہیں اور یہ گلینڈ کہاں پہ تھائیمز گلینڈ یہ نیر ہارٹ ہے ٹھیک ہے جی یہ سیل میڈییٹڈ رسپونس ہوتا ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اور انسائٹ دس سیل ٹھیک ہے یہ سیل کے اندر کا رسپونس ہے ٹو میجر گروپس ہیں ہیلپر ٹی سیلز کے جس میں ایک سائٹو ٹاکسک ٹی سیلز ہیں اور دوسرے جہاں کلر سیڈی ایٹ ٹی سیلز ہیں تو یہ ٹی سیلز کا جو ٹی لیمفوسائٹس کا ایڈاپٹیو ایمیون سسٹم ہے یہ اس پیسیفک کیوں ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ہر انٹیجن کے لیے انٹیجن کیا ہے انٹیجن وہ انوانٹڈ باڈی ہے یہ وہ انٹیجن وہ چیز ہے جو کہ آپ کے جسم کو نہیں چاہیے بس یہ سمجھے کہ انٹیجن اور انٹی باڈی کا جو رسپونس ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ انٹی باڈیز ڈیفنس سسٹم ہے یعنی کہ انٹیجن کو ختم کرنے کا ہتھیار ہے انٹی باڈی آپ کے باڈی کے اندر ٹھیک ہے جی تو انٹیجن وہ چیز ہوتی ہے وہ جراسیم بھی ہو سکتا ہے کوئی پیتھوجن وائرس یا کوئی بھی فورن پارٹیکل ہو سکتا ہے وہ سب کے سب انٹیجن کیٹیگری میں آتے ہیں ٹھیک ہے جی تی سیل جو ہے وہ تھری گروپس کے اندر ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں پہلا جو ہے وہ سپریسر تی سیل سے ہیں دوسرا ہیلپر تی سیل سے اور سائٹو ٹاکسک تی سیل سے چلے دیکھتے ہیں کہتا ہے ون تی سیل ایکٹیویٹیڈ دے ڈیوائیڈڈ ڈ پروڈیویس فور ٹائپس آف سیلز وچہیو اسپیسیفک رول تی سیل جو ایکٹیویٹیڈ ٹی سیل ہوتا ہے یہی جو ہے وہ چار ٹائپ کے مزید ٹی سیلز پروڈیوس کرتا ہے پہلا ٹی سیل کیا ہے سیٹو ٹاکسک ٹی سیل ہے دیکلز دہ ڈی ای نی پیتھو جنس اور پرفوریٹ اینڈ ڈیسٹروائی انفیکٹیڈ سیلز ایسے پیتھو جنس جو کہ ڈی ای نی کے اندر گھس جاتے ہیں یا ڈی ای نی پیتھو جنس ہوتے ہیں یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں اور ڈی ای نی پیتھو جنس زیادہ تر وائرسز ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ وائرس ہوتے ہیں جو کہ ڈی ای نی کے اندر انکاپریٹ کر جاتے ہیں ہیومن ڈی ای نی کے اندر اور پھر ان کو ماننا ناممکن ہو جاتا ہے تقریبا تو یہ سیٹو ٹاکسک سیل جو ہیں وہ ایسے چن چن کے ایسے سیلز کو ڈسٹروائی کر دیتے ہیں اور باڈی کو انفیکشن سے بچاتے ہیں دوسرا جو ایکٹیویٹڈ ٹی سیل ہے وہ میموری ٹی سیل ہے یعنی کہ کئی سالوں تک بلکہ پوری زندگی تک جو ہیں یہ میموری سیل آہ ایمیونٹی کو بنائے رکھتے ہیں اور جب کبھی بھی انٹیجن ایسا انٹیجن سامنے آتا ہے آہ باڈی کے اندر جس کو کے میموری سیل ریکنگائز کر لیتے ہیں تو فوری طور پر جو ہے یہ کنورٹ ہو جاتے ہیں ہیلپر ٹی سیلز کے اندر اور فائٹ کرتے ہیں پیتھوجن کے اگینسٹ تیسرا سپریسر ٹی سیلز ہیں اور یہ بھی سیڈی فور اور سیڈی ایٹ ہیں اب اس کے اندر سپریسر ٹی سیلز کیا کر رہے ہیں کہ یہ جو ٹی سیل کا پورا جو سسٹم ایکٹیویٹ ہوا تھا اب جب دیکھتے ہیں کہ یہ اس کی اب ضرورت نہیں ہے ٹی سیلز کے جو پورا ایمیون سسٹم تو یہ بسیکلی اس پورے ٹی سیل کے سسٹم کو جو شٹ ڈاؤن کرنے کے لیے سپریسر ٹی سیلز کام کرتے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ ہیلپر ٹی سیلز ہیلپر ٹی سیلز کا بھی بڑا کام ہے اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ مہموری سیلز ہی جو ہیں وہ ہیلپر ہیلپر ٹی سیلز کے اندر کنورٹ ہو جاتے ہیں تو ہیلپر ٹی سیلز جو ہیں وہ بیسیکلی کیا کر رہے ہیں ہیلپر ٹی سیلز جو ہیں میکرو فیج کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ان کے ساتھ مل جاتے ہیں اور پھر انٹر لیوکون جو ہے وہ ٹو ریلیز کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے فردر بی سیلز اور سائٹرو ٹاکسک سیلز ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں تو یوں جو ہے یہ پورا ایمیون سسٹر وہ کام کر رہا ہوتا ہے تو یہ ٹی سیلز کیسا ہو گیا اب بی سیل کی بھی ایمیونٹی کو دیکھ لیتے ہیں جو کہ ایڈاپٹیو ایمیونٹی کا جو ہے وہ دوسرا حصہ ہے بی سیلز ایمیونٹی ٹھیک ہے جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں بی سیلز ایمیونٹی بی لیمفو سائٹس آر اگن ڈبلو بی سیلز ہیں بلکل بی سیلز ہیں بون میرو کے اندر یہ میچور ہوتے ہیں یعنی کہ میچور ہونے کا مقصد ہے وہاں بنتے ہیں ہیومرل اور فلویڈ ریسپونس ہے یہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آوٹ سیڈز سیل ہے ٹھیک ہے جی یہ سیلز سے باہر ہوتا ہے اس کی دو میجر ٹائپس ہیں پلازما سیل اور میموری سیلز ٹھیک ہے جی تو آپ دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے اگر ایک لفظ میں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ انٹیجن ایکسپوزر جیسی انٹیجن ایکسپوز ہوتا ہے باڈی کے اندر تو یہ بھی لیمفو سائٹس جائے ہیں وہاں پہ آپ کو نظر آتے ہیں کہ یہ یہ سب سے پہلے ریسپونس کرتے ہیں اگر میں یہاں پہ ایک لمحے میں آپ کو لیمفو بلاسٹ بتاؤں کہ لیمفو بلاسٹ بائن انٹیجن ٹھیک ہے جی انٹیجن کے وجہ سے اسٹیمولیٹ ہو جاتے ہیں یہ جاگ جاتے ہیں اور میلی ریسپونسیب ہے انٹیجن پروڈکشن کے لیے اور ڈائریکٹ سیل میڈیٹ کلنگ آف وائرس انفیکٹڈ انٹیومر سیلز کے لیمفو سائٹس کیا ہیں یہ بیسی کے لیے ڈبلو بی سیز ہیں یہ بیسی جیسی انٹیجن انٹیجن کیا ہے انوانٹڈ فورن پارٹیکل ہے انٹیجن ایک ایسی چیز ہے جو کہ باڈی نہیں چاہتی کہ باڈی کے اندر ہو ٹھیک ہے تو جیسی باڈی دیکھتی ہے کہ وہ چیز جو کہ باڈی کے اندر نہیں ہونی چاہیے باڈی میں داخل ہو گئی کسی طریقے سے تو لیمفو سائٹس وہاں پہ منظر عام پہ آتے ہیں بڑے ہو جاتے ہیں سائز میں اور یہ ورکشو کر دیتے ہیں کس چیز کے لیے رسپونسبل ہیں یہ انٹی باڈیز کو پروڈیوس کرتے ہیں سب سے پہلے تو انٹی باڈیز بناتے ہیں اور انٹی باڈیز ہی انٹیجن کو ختم کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہر انٹیجن کی الگ انٹی باڈی ہوتی ہے اور یہ انٹی باڈی ایک دفعہ بن جائے تو سمجھے کہ پھر آپ کا جسم جو ہو سمجھے یہ کامیاب ہے اور پھر آپ کی جسم کو کچھ نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ سیل میڈیائٹڈ کلنگ شروع کرتے ہیں یعنی کہ یہ چن چن کے جو ہے وہ وائرس انفیکٹڈ سیلز یا ٹیومر سیل یعنی کہ کینسرس سیل ہیں یا کوئی بھی ایسے سیلز جو کہ باڈی کو نقصان پہنچا رہے ہیں وہ ان سیلوں کو ختم کر دیتے ہیں ریموف کر دیتے ہیں اور یوں جو ہے یہ پورا ایمیون سسٹم بن جاتا ہے جس کو ہم بی سیل کی ایمیونٹی کہہ رہے ہیں تو میں نے اس کے اندر آپ کو یہ پورا کا پورا ایمیون سسٹم سمجھانے کی مختصر کوشش کری جس کے اندر آپ نے دیکھا کہ میں نے آپ کو جو ہے وہ تینوں قسم کے جو آپ کی باڈی کے اندر ایمیون سسٹم ہیں یعنی کہ ایمیون سسٹم آپ کے ایڈاپٹیو نظر آیا انیٹ نظر آیا اور فرس لائن سیکنڈ لائن اور تھرڈ لائن ایمیونٹی آپ کو نظر آئی تو یہ ساری کی ساری میں نے ایکسپین کرنے کی کوشش کری اگر آپ کو ایمیڈر ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک اور سکر صاحب ضرور کر دے گا تینکیو